بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ریسپی کرتے ہیں جو شروع آج کے اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں مطن نہاری کی ریسپی بکرہ ایدانے والی ہے اور اس عید پر آپ بھی بنائیں بہت ہی مزید کی مطن نہاری کی ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے مطن نہاری کی ریسپی آپ ریسورنٹ سٹائل میں کس طرح گھر میں ازیلی بنا سکتے ہیں اور وہ بھی گھر کے ہی مسالوں سے ازیلی اس کو گھر کے ہی پڑے ہوئے مسالوں سے بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی تیاری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسٹ نہاری مسالہ ہے آپ اس کو بنا کے سٹور کر سکتے ہیں اور جب بھی نہاری بنائیں اسی مسالے کو یوز کریں تو آپ کے جو نہاری ہے بلکل ریسورنٹ سٹائل میں بلکل ہوتل سٹائل میں بنیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے جی دو ٹیبل سپون ثابت دھنیا اور یہ دو پیس لیے ہیں جب پپلی کے یہ بڑی کالی میرچ ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اس سے خوشبو بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے اس مسالے کی ون ٹیبل سپون سون ون ٹی سپون ثابت کالی میرچ ایک جائفل اور ایک جلویتری دو بادیان کے پھول چار عدد سفید لاچی دو عدد بڑی کالی لاچی ایک سونٹ کا ٹکرا دو دالچینی کی سٹیکس ہے ایک ٹیبل سپون سفید سیرہ اور دو تیز پتے مسالے میں سب سے زیادہ جو اچھی خوشبو ہے نا وہ پپلی کی وجہ سے آتی ہے اور سونٹ کی وجہ سے آتی ہے ان چیزوں میں سے آپ نے کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرنی سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جی فرس ٹیپ کی طرف اس کو ایک پین میں اٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے درمیانی آنچ پہ بھونیں گے یہ سب سے بیسٹ سٹیپ ہے اس کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے اس کو سکپ نہیں کرنا بھوننے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل ہو جاتا ہے اس کے اندر سے جتنا آئل ہے نا وہ الگ ہو جاتا ہے اور بہت ہی اچھی سی ان سارے مسالہ جات میں سے خوشبوانہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ان کو اچھے سے بھون لیا ہے تقریباً دو منٹ کے لیے اور اب ان کو کرتے ہیں ہم گرائنڈ اور ایک مسالہ جار میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ جار میں ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے ہم اس کو پیس لیں گے بلینڈ کریں گے جسٹ ایک سے دو منٹ لگیں گے اس کو پاورڈر فارم میں آنے میں تو دیکھیں الحمدللہ بہت ہی زبردست اس کا پاورڈر ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھ لیں جی الحمدللہ بہت ہی زبردست نہاری مسالہ گھر میں ہی ریڈی کر لیا ہے اب آپ کو بزار سے ملنے والے مسالے یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اس مسالے کو سٹور کر سکتے ہیں یہ تقریباً تین سے چار ہانڈیوں کے لیے بلکل بیسٹ مسالہ ہے مین ریسیپی کی طرح کیا ہے اور یہ مٹن لیا ہے مٹن یہ دیکھ لیں اتنے اتنے پیسز بہت ہی بیسٹ ہے اس میں کچھ ہڈی والا گوشت بھی آپ نے یوز کرنا ہے بہت چھوٹے پیسز بھی نہیں لیئے اور بہت بڑے پیسز بھی نہیں لیئے درمیانی سائز کے پیسز ہیں اور اتنے پیسز بہت ہی بیسٹ ہوتے ہیں اس ریسیپی کے لیے اس کو ایڈ کرتے ہیں جی کوکنگ آئل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم نے کلر چینج ہونے تک پکانا ہے دو سے تین منٹ لگیں گے اور اس مٹن کا جو کلر ہے وہ بلکل چینج ہو جائے گا اسے ایک تو کلر چینج ہوگا اور دوسرا اس کے اندر سے جتنے سمیل ہوتی ہے مٹن کی وہ ختم ہو جاتی ہے اور بہت اچھی سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو درمیانی آج پہ ہم نے پکانا ہے تاکہ مٹن کا جو کلر ہے وہ بلکل تھوڑا سا چینج ہو جائے تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ کلر بلکل چینج ہو چکا ہے دو سے تین منٹ میں اب اس کے اندر ایڈ کریں گے لیسن اور ادرک کا پیسٹ تقریباً 2 ٹیبل سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے مٹن یوز گیا تھا تقریباً 700 گرام یعنی آدھا کلسو اوپر یہ مٹن ہے اور اس کے اندر 2 ٹیبل سپون لیسن اور ادرک کا پیسٹ میں نے ایڈ کیا ہے اور اب اس کی بنائی کریں گے تقریباً 2 سے 3 منٹ تک تاکہ لیسن اور ادرک کے جو پیسٹ کی کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ اس کے اندر تھوڑا سا بھون جائے تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ بہت ہی اچھی اس کے اندر سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئے آپ اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں جنہاری مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ون ٹی سپون اس کے اندر جائے گا جنہاری مسالہ اس سے زیادہ آپ ایڈ نہ کیجئے گا کیونکہ یہ تقریباً میں نے 700 گرام لیا ہے یادہ کلو سے اوپر اگر آپ اس سے بہت زیادہ ایڈ کر دیں گے تو اس کی خوشبو بہت زیادہ اس مٹنن میں سے آنا سٹارٹ ہو جائے گی یہ باقی جو مسالہ ہے تقریباً 3 سے 4 جو ہنڈیا ہے اس میں ایڈ ہو سکتی ہے جو ریسپیز ہیں اس میں ایڈ ہو سکتی ہے تو اب اس کے اندر ایڈ کریں گے سرخ مچ نمک ہلدی اور یہی مسالہ جات ہیں جو اس کے اندر جائیں گے خوشب مسالہ جات پاورڈر فارم میں جتنے بھی مسالہ جات ہیں وہ تقریباً اس کے اندر ایڈ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ اس کے کلر کو انہینس کرنے کے لیے اس کے اندر جائے گے پیپری کا پاورڈر یعنی یہ بھی سرخ مچ ہی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا کڑوی یہ نہیں ہوتی اس کو جسٹ کلر کے لیے ایڈ کیا جاتا ہے ہاف ٹی سپون میں نے ایڈ کیا ہے پیپری کا پاورڈر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے کیونکہ جیسے ہی مسالہ جلنے لگتا ہے نیچے لگنے لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے ٹیماٹر اور پیاس تو ایڈ نہیں کیا اسی وجہ سے اگر مسالہ لگنے لگے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کیجئے اور اس کو تھوڑا سا بھونیے اس کے ٹیسٹ کو تھوڑا سا انہینس کرنے کے لیے یہ پیاز ہے اس کے جسٹ چھلکے اتارے ہیں اور اس کو اس کے اندر رکھ دیں گے اور جیسے ہی پیاز رکھ ہے اور پیاز رکھنے کے بعد اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ڈیڑھ لیٹر پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ جو ہمارا مٹن ہے بہت ہی اچھے طریقے سے گل جائے اب یہاں پہ کریں گے جی ایک مین سٹیپ اس کے اوپر جو آئل آیا ہے کوکنگ آئل اس کی جو تری ہے اس کو اتار لیں گے کیونکہ جو نیکس سٹیپ کریں گے اس کے اندر میدہ یا آٹا یا پھر آپ بیسن یوز کرتے ہیں اس کی گریوی بنانے کے لیے تو پھر یہ جو کوکنگ آئل ہے یہ اوپر لانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور بہت ہی دیر لگ جاتی ہے اوپر آنے میں سا جی تری نکالنے کے بعد اس کو ہم پریشر لگا دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یہ جو ہمارا مٹن ہے بہت ہی اچھے طریقے سے گل جائے پندرہ منٹ کا ٹائم آپ نے دینا ہے ویسل سٹارٹ ہونے کے بعد جیسے ہی ویسل سٹارٹ ہو جائے گی تو پندرہ منٹ کا ویٹ کریں گے پندرہ منٹ کے بعد ویسل کو اٹھا دیں گے اور اس کے اندر سے جتنی بھی سٹیم ہے اس کو ریموو کر لیں گے الحمدللہ پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور سٹیم بھی ریموو ہو چکی ہے اور پریشر کو ہمیشہ کے لیے جب بھی اوپن کرنے آگے کی سائٹ سے اوپن کرنے ہیں جیسے آپ نے پکڑا ہوا ہے تو آگے کی سائٹ سے آپ نے پہلے اوپن کرنا ہے نہ کے پچھلی سائٹ سے جیسے آپ اس طرح سے اس کو اوپن کرتے ہیں تو ساری سٹیم آپ کے اوپر آ سکتی ہے جتنی ہی اس کے اندر ایکسٹرا سٹیم ہوتی ہے تو دیکھیں جی الحمدللہ اس کے کنڈیشن یہ جو پیاز ہے اس کو سب سے پہلے نکالیں گے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے جسٹ یہنی کے لیے ڈالا تھا اور یہ دیکھیں جی سٹیم اچھے سے ہو چکا ہے اچھے سے جو مٹن ہے وہ گل چکا ہے اب اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے یہ گلہ ہے بہت ہی سوفٹ ابھی بھی اس کو ہم نے کوک کرنا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لیکن اس سے پہلے اتنا سا اس کا گلنا جو ہے وہ بلکل مست تھا تو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے یہ گل چکا ہے تقریباً نائنٹی فائف ہے پرسنٹ تک یہ کوک ہو چکا ہے باقی ابھی نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں ابھی ایک پین میں من ایڈ کیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے چکی کا آٹا اس کو روست کرنا ہے تقریباً دو منٹ کے لیے تاکہ اس کا کچھاپن تھوڑا سا دور ہو جائے اس کو نکال لیتے ہیں برطن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہاری کا یہ بیسٹ پارٹ ہے یہ مست ہے اس پارٹ کو آپ نے ضرور کرنا ہوتا ہے اس پارٹ کے بغیر جو نہاری ہے وہ ریسپی کمپلیٹ نہیں ہوتی یہ بیٹر تیار کریں گے گھول تیار کریں گے اور اچھے سے تیار کرنا ہے تاکہ اس کے جو لمز ہیں وہ ختم ہو سکیں تو اس کے لمز کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے یہ کہ لئی تیار کی ہے اب اس کو ایڈ کریں گے مٹن نہاری میں تو نہاری میں اس کو ایڈ کریں گے اور چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ نیچے جو ہے وہ جمینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آستہ آستہ کر کے تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سا چمچ چلائیں گے تاکہ نیچے لگے نا آٹے کا بیٹر اس کے اندر ایڈ ہو چکا ہے الحمدللہ پندرہ سے بیسمنٹ تک اس کو کوک کریں گے اب یہاں پہ کچھ لوگ بیسن کا بیٹر بھی ایڈ کرتے ہیں کچھ لوگ میدہ بھی ایڈ کرتے ہیں میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے چکی کا آٹا کیونکہ اس سے تھوڑی سی پروفیشنل لک آتے ہیں ہوتل والے ریسٹورن والے دھابے والے یہی ایڈ کرتے ہیں الحمدللہ پندرہ سے بیسمنٹ کو کرنے کے بعد بلکل پروفیکٹ ریڈی ہو چکی ہے مٹن نہاری اس کو کرتے ہیں ڈی شاؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک سرونگ بول لے لیا ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے مٹن نہاری کے ریسے بھی تو یہ دیکھ لے کتنی زبطہ سے اس کے اندر شائن آئی ہے کتنی ساوٹ اس کی گریوی ریڈی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کو تری نظر نہیں آ رہی تری نظر آئے گی بعد میں کیونکہ ہم نے جو تری نکال کے رکھی تھی اس کے اوپر پریزنٹیشن کے لئے ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈھابے والے ہوتل ویرے ریسٹورن والے بھی اسی طرح اوپر پریزنٹیشن میں ایڈ کرتے ہیں تری انہوں نے بھی الیدہ سے نکال کے رکھی ہوتی ہے یہ بالکل پروفیشنل لک کے لئے ایڈ کی جاتی ہے اور اب اس کے اوپر ایڈ کریں گے تھوڑا سا سپنکل کریں گے ادرک اور ہری میرچ اور دھنیا تو الحمدللہ یہ ہے جی فائنل پریزنٹیشن یعنی فائنل لک مٹن نہاری کی زبردست گریوی کے ساتھ یہ دیکھیں کتی زبردست اس کے اندر گریوی بنی ہے آپ اس کو نان کے ساتھ تندوری ٹوٹی کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں اس بکرہ عید پر سپیشل مٹن نہاری کی ریسپی بنائے اور اپنے عید کو چار چاند لگائے جب بھی بنائے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا لفیس تینکس فور وچنگ